رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلیہ واصحابیہ اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین وقال تعالیٰ في مقام ناخر یا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیكم نارا خال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادكم على ثلاث قصال حب نبیكم و حب اہل بیتی ہی و تلاوت القرآن صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں دو گزارش سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے ایک سامنے کا جو پاورفل لائٹ ہے وہ برائے مہربانی بند کر دیں اس لیے کہ مجمع کو تو اسٹیج نظر آ رہا ہے لیکن اسٹیج والوں کو مجمع نظر نہیں آ رہا ہے اب نظر آ رہا ہے دوسری گزارش کے مئنک سسٹمبر سے کہ ذرا آواز اور زیادہ کر دیں تو مجھے بات کرنے میں سہولت ہو جائے گی عزیزہ نگرامی آج کے ہمارے اس جلسے کا اہم مقصد بچوں کا تعلیمی مظاہرہ جو جلسے کی روح بھی ہے اور اس جلسے کا اصل مقصد بھی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا جہاں تک حضرات علماء اکرام کے بیانات ہیں تقاریر ہیں یہ سب ان بچوں کے مظاہرے پر تفسرہ ہے اور بچوں کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے دو مقصد ہوتی ہیں ایک خارجی لوگوں کو بتانا کہ ہم مدارس اور مکاتب میں کیا پڑھتے ہیں اور کیا حاصل کرتے ہیں دوسرا مقصد ہے کہ داقلی لوگوں کو بھی بتانا ہے کیونکہ مدارس اور مکاتب کے دشمن باہر بھی ہیں تو اندر بھی ہیں آرہی ہے بات سمجھ میں رہے آرہی ہے نہیں آرہی ہے باہر کے لوگ دشمنی کرتے ہیں تو کرنے دیجئے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اندر کے لوگ بھی مدارس کے متعلق اپنا دل دماغ صاف نہیں رکھتے باہر کے لوگ جو ہیں ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک ہے وہ اسلام سے باہر لیکن مدارس عربیہ کے بارے میں ان کا دل دماغ اتنا صاف ہے اتنا صاف ہے اتنا صاف ہے مجھے اس وقت نام یاد نہیں آرہا ہے کہ خریب میں ایک غیر مسلم نے ٹی وی چینل میں ایک نیوز میں ایک ڈیوائٹ میں کہا جو لوگ اس ملک کے مسلمانوں سے مدارس سے مساجد سے دشمنی کرتے ہیں رہکا ہے وہ غیر مسلم اس نے اپنی زبان سے ٹی وی چینل میں نیوز میں کہا کہ اگر اس ملک کے اندر مدارس نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا یہ مولانا بولتے حافظ صاحب بولتے امام صاحب بولتے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہے اس ملک کا ہمارا غیر مسلم بھائی جس کا دل اتنا صاف ہے اتنا صاف ہے اتنا صاف وہ صاف کہتا ہے کہ اس زمین میں ہندوستان میں اگر مدارس اور مدارس سے نکلنے والا نتیجہ ہوا سمرہ ہوا مغز حضرات علماء کرام نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا ان لوگوں کے لئے ہم سب مل کر دعا کرنا کہ اے اللہ ان کے لئے آپ اپنے فضل سے ہدایت کے فیصلے فرما دیں اور مجھے امید ہے کہ ایسے لوگ انشاءاللہ موت سے پہلے کسی نہ کسی بہانے ضرور کلمہ پڑھ لیتے ہیں بظاہر اگر وہ کلمہ نہ بھی پڑھے میں تاریخ اور واقعات کی روشنی میں ارز کروں کہ ان کے موت سے چند لمحات پہلے اللہ تعالیٰ فریشتوں کو بھیج کر کلمہ پڑھا دیتا ہے باہر کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو مدارش کے بارے میں مساجد کے بارے میں آج بھی اپنا دل دماغ انتہا درجے پر ساف رکھتے ہیں تو یہ جماعت کیا ہے وہ سے بولنے کی ضرورت نہیں آپ عزرات جانتے ہیں ہمارے ملک کے ان دنوں بڑے اندھیرے دن آ رہے ہیں کل کا ایک واقعہ ہے کہ ہندوستان بلکہ سارے عالم کا سب سے بڑا گہرا مدرسہ دار العلوم دیوبن کے کتب خانے کی تلاشی ہوئی ہے مدرسہ آج کے جلسے سے ان لوگوں کو جو لوگ مدارس میں گھس کر تلاشی لیتے ہیں وہ شخص سے تلاشی لے کم سے کم اس بہانے تو مدرسہ کے سائے نصیب ہوئے اور تلاشی لیں گے تو ملے گا بھی کیا وہی ہماری مقدس اور بہترین کتابیں وہی معصوم بچے وہی کتاب رکھنے والے سادھے سیدھے ٹیبل اور اتنی بڑی تعلیم اور اتنا بڑا علم حاصل کرنے کے لیے یہ طلبہ اور اساتذہ جہاں بیٹھتے ہیں آج بھی وہ بیٹھ جو وہ حسیریں بھٹی ہوئی ہیں اس سے تو زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا حالانکہ تلاش کرنے آتے ہیں کہ ان مدرسوں میں بم ملے گا تلوار ملیں گے ہتیار ملیں گے نہیں وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہم دم نہیں رکھتے ہم اپنے ملک سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے ہمارے لئے سب سے بہترین پرچم ہے تو وہ ہمارے ملک کا پرچم ہے یہ بے وقوفہ اپنے ملک کا پرچم لے کر آج تک مل سے باہر گئے نہیں ہم مکہ کو گئے تو ملک کا پرچم لے کر گئے مدینہ کو گئے تو ملک کا پرچم لے کر گئے زیادہ سو زیادہ ہی لگا گئے تو کرکٹ کے اسٹیڈیم کو گئے خالی حالہ نہیں گئے اور میں نے دیکھا منجھے بھی کرکٹ کا شوق اب خریب میں ایک چھوٹی سی میاج بھی مولانا کے مدرسے میں الحمدللہ میں جیتیا مجھے بھی کرکٹ کا شوق ہے جائز سوک علماء کا رکھنا غلط نہیں ہے آج کل مولی صاحب کے بارے میں خون کا ذہن کیا ہو گیا مولا تو مکمل جبرائیل مجھے تو ڈر ہو رہا آئندہ چل کر مولی صاحب شادی کرے تو کہا کمیٹی نکال آلتی کی میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا اور مزاق کرتا نہیں میری باتیں مزاق بن جاتی ہے ایک امام صاحب کو مسجد میں جب ایک مسجد کو امام صاحب کی ضرورت پڑی انہوں نے آٹھ دیا استحار دیا تو جب ایک مولانا گئے وہاں امامت کے لئے تو کمیٹی والوں سے بات کی تو کمیٹی والوں نے امام صاحب سے کیا سوالات کیے وہ میرے موبئی کے اندر موجود ہے مولانا حضرت دامت برکات تم کو بتاؤں گا ایک زمانہ تھا کہ امام صاحب کہتے الحمد اللہ آپ نے افتا کیا ہے کیا امام صاحب کہتے الحمد اللہ آپ خراب کرے ہیں کیا الحمد اللہ قیاء ہو آپ ذرا قرآن پڑھ کر سنائیے آپ ذرا بیان کر کے سنائیے آپ ذرا کوئی ہمارے سوال کا جواب شریف کے دارے میں بیان کر بتائیے اگر والے میں تم نہ نہیں بولوں کسے کی بولوں ایک امام صاحب کو ایک جگہ پر کمیٹی والے انتحان لیے کام پڑے کدھر پڑے بول کر تو امام صاحب پوری تفصیل بیان کر دالے اس کے بعد صدر صاحب کی سیکریٹی صاحب کی محتمت صاحب کی کون کی انہوں بولے ذرہ خیامت کے عنوان پر بیان کرو دس پندرہ کو اکل کو امام صاحب بیان کرے تو کیا جو شاتا ہو مولانا بھی شاید محبوب نگر کہتے انہوں اٹھ کر خرد کر بیان کرے خیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جوہلا علماء کا امتحان لیں گے میں ایک بچے کو تراوی کے لئے ایک مسجد کو بھیجا مسجد والے میں فون کرتے حضرت اچھی آواز والے بہترین خران پڑھنے والے کون تو بھی حافظ قرآن رہے تو بھیجو حضرت اس سال ہماری مسجد میں تراوی بچے کو بھیجیا تو سیدھا جا کر اثر کے بعد کمیٹی والوں سے بچہ ملا تو کمیٹی والوں نے بچے سے کہا مغرب کی نماز آپ پڑھاؤں بچہ مغرب کی نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا اس کے بعد کمیٹی والوں سے ملا تو کمیٹی والے بیٹھے اور ایک پانچ منٹ بیٹھو پورے کمیٹی کے حضرات بیٹھ گئے اس کے بعد صدر صاحب کی سیکریٹی صاحب کی قرآن کھول لیکو بچے کو پندرہ بیس امیوں کے بیچ میں امتحان لے سو بولو بیٹے بولو حافظ پارہ نمبر پندرہ پڑھو وہ بچہ بھی ہمارا شاگیر استاد کی شاگیر اس کا آیا تھا تمہیں پہلے پڑھو بعد میں میں پڑھ دوں پارہ یا سورہ پہلے دھو تین آہے تھا تمہیں پڑھو اس کے بعد سے میں پڑھ لیتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ علماء کا کبھی انتحان نہیں لینا علماء ہے تو زمانہ ہے علماء ہے تو دنیا ہے علماء ہے تو دن ہے علماء ہے تو رات ہے بلکہ علماء ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اگر علماء نہیں تو کچھ بھی نہیں تو غرض اس مولانا کو پوچھے آپ کہاں پڑھے کیا پڑھے کیا پڑھے کیا کیا ہے کیا سٹیفیکٹ ہے حفظ کی سنت کیا عالم کورس کی سنت کی اس کے بعد پھر ایک سوال کسی نے پوچھا کہ مولانا کتنے بچے ہیں تو مولانا کہے الحمدللہ مجھے سات بچے ہیں تو پوری کمیٹی گھڑا ٹیک دی بعد میں مولانا کو بولے تمہیں جاؤ ہمیں مشورہ کر کر بولتے مولانا امید سے آئے بعد میں فون کرے تو کمیٹی والوں نے کہا کہ نئی مولانا بچے زیادہ ہی نہ اس کے واسے ہمیں دوسرے امام کو تلاش کر لیے اللہ حفاظت فرمائے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے میں آج کر رہا تھا ذرا کرکٹ کا بھی شوق ہے مجھے میں نے ایک مرتبہ دیکھا انڈیا کی کسی اور ٹیم سے میاچ ہو رہی تھی انڈیا کا پلیر آؤٹ ہوا سو اسٹیڈیم میں جھنڈے ہلائی یہ محبت ہے ہمیں تو جھنڈے ہر پشی میں اڑھا دے وطن کے دش من کو ہم کبھی ہم دم نہیں رکھتے ہم اپنے ملک سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے تلاش شوق سے لے لو ہمارے گھر مدر سو کی تلاش شوق سے لے لو ہمارے گھر مدر سو کی جہاں خرآن رکھتے وہاں پر بم نہیں رکھتے رکھتے روح ہو تو جسم ہے روح نہیں تو جسم نہیں اس ملک کے مدارس اور اس ملک کے مکاتب ہیں تو یہ ملک ہے اگر مدارس اور مکاتب نہیں تو یہ ملک بھی نہیں یہ باہر کے لوگوں کی بار کچھ اندر کے لوگ بھی ہیں وہ بھی دو قسم کے ایک مدارس سے محبت کرنے والے ایک مدارس سے عداوت اور نفرت کرنے والے اندر بھی ہیں اندر محبت کرنے والے بہت اچھے عداوت اور نفرت کرنے والے بار بار پوچھتے ہیں مدارس والے کیا کرتے ہیں مکتب والے کیا کرتے ہیں مدارس میں کیا ہوتا ہے یہ مکتب میں کیا ہوتا ہے ان کو کیوں پیشوں کی ضرورت ہے رمضان آگیا تو چندے کی بکلے کر پھرتے ہیں جو لوگ مدارس اور مکاتب کے بارے میں اپنا بچوں کا مظاہرہ پیش کیا جاتا ہے آئے بچوں ہم جواب نہیں دیں گے یہ ایک سال تک تم نے تمہارے اسات ازاز سے جو فیض پایا ہے اس اسٹیج میں کھڑ کے زمانے کو بتا بھی دو اور معنوی سوال کا جواب بھی دے دو جیسا کہ مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکات تم نے اپنے خطاب بے مثال میں بتایا کہ بچوں نے سلام کرنے کے آداب بتائے بچوں نے عضو کرنے کا طریقہ بتایا بچوں نے غصل کرنے کا طریقہ بتایا بچوں نے نماز کے پرائز بتائے میں پوچھنا چاہتا ہوں محبوب نگر کے مسلمین وں یونیسٹی کے حوالے کیا کیا وہاں تمہارا بچہ غصل کے پرز سیکھا یا پچاس روپے کی فیز دے کر جس مکتب میں پڑھتا ہے وہاں غصل کے پرائی سیکھا پھر پوچھتے ہیں کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات جیسا کہ مولانا عبدالقوی صاحب نے کہا کہ مدارس اور مکاتب میں قرآن اور حدیث کے سائے میں بچوں کے اندر ایسی حمد پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ سات آٹھ پانچ چھ سال کی عمر کے بچے ہزاروں کے سامنے سب سے پہلی بات کھڑنے کی حمد رکھتے ہیں آنکھو کھڑو معلوم ہوتا پوزو بھی ٹوٹ جاتا غسل بھی ٹوٹ جاتا اچھا تمہارے سامنے کھڑنا یہ اتنی بڑی بات نہیں مولانا کاؤسر رشادی دامت برکات ہم کے حوالے سے عرض کرو آپ کے سامنے کھڑنا کوئی بڑی بات نہیں اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات یہ ہے کہ پڑانے والے اساتذہ کے سامنے کھڑنا کھڑنا نکاح ہوتا مابون نگر میں بات 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 تلاق ہوتی نہیں ہوتی عزرات اتنی ہمت ہے کیا دو رو کچھ چھوڑنے کی کسی تبھی دو لاکھ میں دو جنے دیتے غیر مسلم کی تحقیق دو لاکھ مسلمان میں دو مرد اپنی بیوی کو ایک وقت میں تلاق سلاح سا دیتا ہے انکل بل پاس کر دی لیکن وہ بل مسلمان کے دل میں اترنا یہ بڑی بات ہے تمہاری بل فرم بنا کر رکھو ہمارے سامنے شریعت سے بڑی کوئی بل نہیں ہے تمہاری بل دو ہزار ونیس کو بنی اور شریعت متحرہ بشکل بل ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی تمہاری بل کو تم نے بنایا ہماری شریعت کو دیتے اچھ نہیں دیتے ہی بول کر بمڑیا دیتے کیا ایک تو ہمیں جتے مظلومہ ہی ہیں ہمیں کون بھی نہیں بیوی کتہ ظلم کرتی سبر کر لگ اور ہجاتا کل خیامت میں خالی بیوی کے ظلم کے سبر کے صدقے کتے مردوں کی نجات ہوگی اللہ بہتر جات ہمارا اس کے کھاتے کماتے خالی نو مہنے کی مہنت تجھے کرتی چالیس سال کی مہنت ہمیں کرتے آج کل تو جھولا بھی انہیں نہیں جھولاتی ہمیں جھولاتے دودھ دودھ تو پلاتی چھ نہیں ہمیں پلاتے باطل کا جنتی کمال ہے پیت میں رکھتی احسان ہے اس کے بات کے مسائی بھی تو بولو سبر کرتے ہمیں طلاق نہیں دیتے میں ابھی ایک پرس میں جا کر آیا ایک چینل کو جا کر آیا یہ تمام علماء کرام جانتے ہیں طلاق جن مذہائب میں ہے طلاق کا طریقہ یا طلاق کا حکم یا طلاق کے الفاظ یا طلاق کے مسائل جن جن دھرموں میں ہے ان تمام دھرموں میں چھٹوے نمبر پر مسلمانوں کا نمبر آتا ہے اس سے پہلے پانچ قسم کے قوم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ طلاق دیتے ہیں ان پانچوں میں عیسائی بھی ہے پارسی بھی ہے ہندو بھی ہے لیکن مجھے سمجھ میں آئی نہیں بات کہ آخر ہمارے انکل کو مسلمان دھرونوں کو کیا حضرت ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی نہ نہ ہمیں ادھر کے مسائل جانے نہ ادھر کا خانون جانے بل پاس ہوگی ساتھ اس بل کے اور بھی اندر آپشنس ہیں اس میں سے ایک آپشن کیا ہے معلوم تین طلاق دینا نہیں ادھر اچھی بات ہماری بات تمہیں کر دا اچھا ہمیں کب بولے مولی صاحب طلاق دے بول کر بولے کہ کب تو بھی اٹھارہ سال سے خدمت کر رہا ہوں کبھی میں نے کہا کہ طلاق دو علماء کرام مولانا مولانا پھر سارے عالم کے ہندوستان کے علماء کبھی کسی مولوانا نے کہا کہ طلاق دو بلکہ خدا کو گوار اکتر کہتا ہوں آج لڑکوں کا فساد بھی ہمارے سامنے لڑکیوں کا فساد بھی ہمارے سامنے مردوں کا فساد بھی ہمارے سامنے عورتوں کا فساد بھی ہمارے سامنے ہمارے پاک مسائل آتے ہیں عورتوں کی واضح غلطیاں ہونے کے باوجود انہی کی غلطیوں پردہ ڈال کر زندگی نبھانے کی باتیں کر ملا کر بھیجنے والے الحمدلللہ ہم علمائی کرام ہیں حضرت فون میں کیا کیا تھا حضرت تھا رہی گا چھوڑ رہے بابا جیو کو کام نہیں دے دا لیا رنگ میں ست کیس کا کی میں ست تو پکڑ لگو بیٹا ہے فون نکال لے تیری بیوی بھوت اچھی بار آدیا بس رہا تیری بیوی کٹ نمبر ایسا جھوڑ بول گو گل کو ملا کچھ ہمیں کب بولے طلاق دیو بول کر دیو چلو خانون کو پہلے سمجھو بیچ میں دو تین منٹ میں اولاد کی تربیت پہ بات کرنا چاہتا ہو ایک واقعہ بس آپ کے سامنے ارز کر کے اپنی بات کو ختم کر دو اس سے پہلے بات آگئی تو ارز کر رہا ہو تلاق سلاسہ کی بل پاس ہوئی ہے کرنے دیجئے اس کے اندر کے اندر کے آفشنز پہلے پڑھئے تلاق سلاسہ کی بل پاس ہو گئی لیکن اس کے اندر یہ خوبی کیا ہے خود خانون کہتا ہے کہ ہمارا یہ بل ان لوگوں کے لئے ہے جو ہمارا دروازہ کھٹ 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 ہاتے نہیں ہم ان کی زندگی میں مداقل نہیں کریں گے اب آپ کے پاس ہے مسلمان و محبوب نگر کے تلنگانہ کے اندرہ کے ہندوستان کے ہندوستان کے تمام ریاستوں کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ایک لاکھ مرتبہ خدا نہ کرے اگر کسی کے گھر کے اندر یہ حادثہ پیش آگیا تو اب اس کے پاس دو دروازے ہیں ایک خانون کا دروازہ ہے ایک شریعت کا دروازہ ہے خانون پیارہ کی شریعت پیاری ہاتھ اٹھا کر پھر ایک مرتبہ سوال کرو خانون پیارہ کے شریعت پیاری اللہ نہ کرے حادثہ پیش گیا میری مائے اور بہنے خدا تمہیں ہمیشہ کچھ رکھے تمہارے گھر کو آباد رکھے تمہارے تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان میں محبت کا ملات فرمائے ہم نے تمہارے نکاح میں دعائیں دی اللہم مالب بینہم کم اللہم بینہم موسیٰ 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 اس لیے ذرا سمل کر رہ جائے اسے اس پوزیشن پر لے کر نہ آئے کہ وہ غصے کی حالت میں تمہاری زندگی کو برباد کر دے نہیں تو ایک کام کرو مولانا حضرت مولانا نعیم کوسر صاحب دامت برکات ام کے حوالے سے ایک بہترین کام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ماں اور انہیں ڈر کو مومن کر لیتا خدا میں خاص تا اگر گھر کے اندر کسی میری بہن کے میری ماں کے میری بیٹی میری بھانجی اور میرے بھتی جی کے کسی گھر کے اندر یہ حادثہ ہو گیا ہاتھ جو کر کہتا ہوں کہ آپ خانون کا دروازہ نہ کھٹ 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 شریعت کے ہوتے ہوئے ہمیں دوسروں کے پاتھ جانے کی کیا ضرورت ہے خانون طلاق سلاسہ کی بیل میں علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی خانون کا دروازہ کھٹ 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 آتا ہے تو خانون اس پر لاغو ہوتا ہے شریعت کا دروازہ تمہیں تمہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں تو خانون مداخلت نہیں کرتی تو غرض میں ایک لطیفہ عرض کر رہا تھا طلاق کون دیتا ہے صبر کر کے زندگی گزارنے والی خوم کا نام ہے مسلمان ایک لطیفہ ہے کتابوں میں بڑے عجیب انگار سے لکھا ہے کہ پوری جنت فل ہوگی یہ کچھ قدمی کی جگہ لیکن دروازے میں تین عجمہ کھڑے ہی داروغہ پریشان ایک مثالی حقیقت نہیں جنت میں تو اتی جگہ ہے اس کی کوئی حج نہیں پوری جنت فل ہوگی ایک کچھ قدمی کی جگہ ہے دروازے میں تین عدم کھڑے ہی داروغہ اللہ تعالیٰ سے عرص کیا فریشتہ اللہ جنت فل ہوگی ایک کچھ قدمی کی جگہ ہے تین عدم کھڑے ہی کسے بھیجنا اللہ تعالیٰ رزوان فریشتے سے کہا پہلے مصیبتیں سناو کس کی مصیبت زیادہ ہے بیان کرو جس کی مصیبت دنیا میں سب سے زیادہ تھی اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا کہ رزوان فریشتے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا مسلمان ہوں نمرود کی بڑی مصیبتیں برداشت کیا ابراہیم کے ساتھ نمرود نے مجھے بھی آگ میں ڈالا پھر بھی میں ایمان کا دامن نہیں چھوڑا بڑی مصیبتیں اٹھا اچھا اچھا کیا نام تمہارا وہاں کھڑو اول دو کبھی سن لے تم اب دوسرے کو بلایا بلا کر فریشتہ بڑی مصیبتیں برداشت کیا بڑی مصیبتیں اٹھایا پھر بھی ایمان کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا بہت مصیبت اچھا اچھا کیا نام ہے تمہارا وہاں کھڑو اب تیسرے کو بلایا فریشتہ بلا کر پوچھنے لگا اب آپ اپنی مصیبت سنائیں تو تیسرے نے کہا میں کیا بیان کروں فریشتہ صاحب 22 سال کی عمر میں نکاح ہوا بڑے مصیبت اٹھایا 80 سال تک زندہ تھا 7 سال تک مصیبت اٹھایا لیکن بیوی کا دامن چھوڑیا نہیں فریشتہ بولیا تمہیں پہلے جاؤ اندر کہا دیتے صاحب الزام پہ الزام لگاتے مدارس پر الزام لگاتے بتانا چاہتے میں ایک سوال کی آپ سے یہ مدارس یا مقاطب ہمارے بچوں کے بچوں کو کیا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمت شادی ہوتی ہمارے بنگلور میں بھی ہوتی نکاح کے وقت نوشہ آتا عجیب انداز سے آتا آج کل تو عجیب عجیب کپڑے پیلنے کر آتا ٹیپو سلطان کے پہنچ کے سپاہی آیسا کہ آتا آج رات کو جنگ لڑنا کیا وہ ہاتھ پہ ایک ترہ بھی دے دالتے سمجھ یہ آئی بات عجیب کپڑے پیلنے کر آتا عجیب انداز دکھتا پینا لاتی یہاں ہے کی نہیں ہے کی معلوم نہیں ہے کیا تو ایک دکھتا ہے حجر آباد میں تو بہت ہے بینگلور میں بہت جگہ ہے والحمدللہ نوجو جوانہ سوزرتے جا رہے پھول پینا دلتے نوشو کو پھول دکھتا نی رستہ دوستان کو بولتا رہ رتی پکڑو رہ اب بولا لے کا کر مسجد میں بٹھاتے شادی میں بٹھاتے خاضی صاحب کے سامنے بٹھاتے بٹھانے کے بعد خاضی صاحب دفتر کھولتے اتہ بڑا دفتر رہتا اب تک انہیں قرآن بھی کھول کو نہیں دفتر سے ڈر جاتا کیا رہے اتہ بڑا دفتر ہے نا کھولتے سوال کرتے چھوٹا سوال کرتے نوشا میں جو کچھ کہوں گا غور سے سنو بی پی ڈھون ڈھتی اس وقت میں ٹشکر کو دیکھو چھوٹا تھرمامیٹر لے جانا دھڑکتا دل دھڑکتا دل کیا پوچھتا ہی کی نا کیا بول نا کی نا نوشا کو پوچھتے نوشا غور سے سنو کیا فلا صاحب کی وقالت میری نیابت سے فلا صاحب کی گواہی فلا صاحب کی گواہی سے اتنے ہزار روپے مہر کے عوض اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حاضرین محفیل کے رو برو فلا صاحب کی دختر نیک اختر محترم سل مہا کے ساتھ میں نے آپ کا مکا کر دیا آپ کا جوڑا بان دیا آپ کی زوجیت میں دے دیا کیا آپ نے خبول کیا یہ سوال ہوتا محمود نگر میں ہوتا عدرت گزرے واقعات یاد کرنے دے انہوں کو اب جواب کیا دے نا اطرا فاقنا دس بارہ پندرہ بیس پچیس تیس بیٹھے رہتے ہیں پچاس بیٹھے رہتے ہیں ان کے بیچ میں ایک سوال کا چھوٹا سا سواب دینا میں نے قبول کیا الحمدللہ یعنی الحمدللہ میں نے قبول کیا بس نکاح ہو جاتا ہے وہ ایک جملہ عدا کرتے ہوئے مجلس کے بیچ مجلس کے روبرو خازے صاحب کے سامنے ڈر جاتا ہے اور وہ ایک جملے میں اٹک بھی جاتا ہے میں بھی بہت نکاح پڑھایا پڑھا لے کر ہی چھو حضرت بھی پڑھا مولانا حمدل قبی صاحب دامت برکات ہم کو اس کا اچھا تجربہ ہوا ہوگا تو میں ایک جگہ نکاح پڑھایا میں نکاح پڑھانے سے پہلے بول دا تو میں یہ پوس تو رہے باوا تو یہ بول بول کو مہا بھی اٹکتا مگو ایک نو جوان بول رہا انشاء اللہ میں خبول کیا کوئی حلط بھی بولتا تو کیا بھی ریسور سے پوڑ سے بول رہا انشاء اللہ میں نے قبول کیا میں بول لہ حول تیرا نکاح نہیں ہوا فکہ میں انشاء اللہ بولے تو نکاح نہیں ہوتا الحمدللہ بولے تو نکاح ہوتا دو سال پہلے کڑور پتی کے بیٹے کا نکاح پڑھا تو نکاح پڑھانے کے بعد جب قبول کا وقت آیا میں اس سے پوچھا کیا آپ ہاں کون بات کر رہے ہیں کون باہر بات کر رہے ہیں بھئی ڈشٹپ ہو رہا ہے ہاں ہاں کیوں اٹھکے وہاں پر مجلس کے بیچ میں زبان کھولتے ہوئے ڈر ہوتا ہے لیکن بچوں کی یہ ہمت کو سوائے کرامت کے کوئی دوسرا نام نہیں دیا جائے گا کہ یہ بچے آ کر کھڑ کر بیاس نہیں کر رہے ہیں یہ بچے آ کر کھڑ کر گانا رتا رتایا نہیں گا رہے ہیں یہ بچے اس چھوٹی سی عمر میں آ کر کھڑ کر اپنے جسم کی حصوں کی نمائش نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بچے آ کر کھڑ کر یہ اساتذہ کرام اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے ان کے سینوں میں اپنی اولاد سے زیادہ خام کی اور آپ کے بچوں کی فکر ہے کر کے یہ گھنٹہ دیڑ گھنٹہ آپ کے رہے ہیں یہ دیڑ گھنٹہ نہیں پوچھ رہے ہیں آپ کے رہے ہیں اس دیڑ گھنٹے کی مقتصر سی مدت میں روزانہ محنت کر کر کے ان بچوں کو اس دور پرفتر میں اس لائق بنا دیا کہ ابھی پانچ سال کے بچے پر غسل فرض نہیں ہوا غسل کو جانتا ہے عضو فرض نہیں ہوا عضو کو جانتا ہے نماز فرض نہیں ہوا نماز کو جانتا ہے روزہ فرض نہیں ہوا روزے کو جانتا ہے علماء کے حوالے فتوہ پیش کرو خوران کا پڑھنا بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے لیکن ابھی سے وہ خوران پڑھنا جانتا ہے یہ علم یہ عملہ یہ ملکہ اس بچے کو آیا کہاں سے جن مکتبوں کو جن مکاتب کو جن مدارس کو خود خوم کے بعض لوگ گریہوی نظروں سے دیکھتے ہیں ان مکاتب کا یہ کمال ہے کہ ہمارے بچوں کو اس لائق بنایا ہے اسی لئے میرے نزدیک بچوں کو بنانے کی تین جگہیں یہ نوٹ کرلو بات کو میں دس بارہ منت میں ختم کر دوں مدارس و مکاتب کی ذمہ داری نہیں تمہارے بچوں کو بنانے کی یہ نوٹ کرو اور میں حضرات علماء سے گزارش کرتا ہوں دو طرف کے علماء سے کہ بات غلط ہو تو میرے دونوں کان آپ کی طرف ہیں میرے کان پکڑ کر اصلاح کریں مدارس اور مکاتب کی ذمہ داری نہیں کہ خوم کے بچوں کی تربیت کریں سب سے پہلے ذمہ داری آتی ہے ماں باپ کی اس کی آتی ہے ماں باپ کی ماں باپ میں بھی سنو اب جو باتیں آ رہی نا یہ سن کر تو آپا بھوٹ خوش ہو جانگی منجھے دعا دیں گی اچھے اتتی روشنی ہے سو ماں باپ میں بھی سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری آتی ہے ہم جاہل اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ماں کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے ہیں جب بچہ بگڑتا ہے تو کہتے ہیں ماں کو کہ تیرے سج کے بگڑی آس ہو میں مولانا عبدالخبی صاحب کے بیان میں سنیا ماں کتنی اچھی رتی کی بچے ہوتے اچھے رتیں تو برابر نہیں اس لیے بچے برابر نہیں ماں کا نمبر دوسرا ہے پہلا نمبر باپ کا ہے باپ کا کیونکہ خون باپ کا ہے دودھ ماں کا ہے اصل ماں باپ ہے خون باپ کا ہے دودھ ماں کا ہے اصل باپ ہے فرا ماں ہے پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ماں ہے لیکن نصد اصل میں باپ کی طرف جاتی ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرے اپنے بچوں کی فکر کرے سن کر آپ کو تاجب ہوگا کہ آج ہم لوگ ہمارے گھروں کی فکر کرتے ہیں دکانوں کی فکر کرتے ہیں گاڑیوں کی فکر کرتے ہیں سواریوں کی فکر کرتے ہیں پیاکٹیوں کی فکر کرتے ہیں تدارت کی فکر کرتے ہیں حتیٰ کہ بقرید کے موقع پر زباہ کرنے والے جانوروں کی تک ہم لوگ فکر کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے ہیں بقرید آتی آتی نہیں کپنا بڑا چھوٹا بڑا ایکو چھوٹا کٹو ذرہ دن ان لوگوں کو چھوڑ دالو تمہاری امہ کو تمہارے بابا کو تمہیں تپالو بھلکو دکرے کے قیمت میں گائے کے حصے کے قیمت میں پانچھے ہزار روٹے کا حضرت فرق ہے کسی قوم میں اتنا آلٹینٹ نئی جتہ ہمارے پاس ہے اوزو نئی تو تیمم کھڑ کر نئی پڑے تو بیٹھ کر بیمار رہے تو روزہ موقوف حد اصل نہ کرے تو بدل زکاة میں کمی پیشی ہو گئی یاد آنے پر دو یہ نئی تو وہ یہ نئی تو وہ یہ نئی تو وہ یہ آلٹینٹ اگر کسی دھرم میں ہے تو میرے رب کی قسم اسلام میں ہے گائیچ دینا بیل دینا جبول کر نہیں افضل بکرا ہے یعنی دن چھوڑ دالو رکھ لے بھی تم لگانٹ رکھ لے ہو تمہاری والدیں محترمہ کی خوب تم سیوہ کرو لیکن یہ گزارشے کے راستے میں نہ چھوڑو اب ہمیں بکرا زبا کریں گے کرتے نہیں کرتے کرو خربانی کرو حالات سازگارہ ہیں تو نہیں ہے تو مصیبتوں کو ہاتھ میں لیو نو بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بڑے لوگوں کے حوالے سے سفر کو گئے تو بھی کیا بھی توشہ لے کو جاؤنے کو یہ گھگواں کو مرگی کا گوش بھی گائی کا گوش دیکھتا نہیں لے کو جانا گائی کو مصیبت اٹھانا خیر کافتے نہیں کافتے الحمدللہ آج کل تو ایسے مسئلہ آ رہی ہے حضرت منجھے ایک دو سال پہلے ایک صاحب پوچھے حضرت وہ ایک گائی یا مہین وہ کالی ہے نا دے سکتے کیا حضرت مہین والا زبا کرتے وقت فل فیر اندولی لگا با ایسے مسئلہ آ رہی دمکڑگی داڑ ٹوڑیا سنگ ٹوڑیا لڑیا پاؤں ٹوڑیا تمہارے جانور تمہیں خریدتے ہی مصیبت ہمنا رات کے تین بجے اور ایک مسئلہ پر بڑا تاجب کرتے نہیں بولنے کا مسئلہ بولا تو حیثت بولو نہیں سکتا حضرت یہ بکرہ ہے بینجا پھوڑ کوئی ہی حضرت دے سکتے کیا ہاں با دے سکتے وہ کئی سا حضرت ہو میں بولا تیرے بینجا پھوٹے تو نہیں دینا سکتے بکرے کے بینجا پھوٹ کریں حدیث کہتی ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے اس میں آرگومنٹ کیوں کرتا ہے اجازت ہے تو اجازت بلکہ علماء اور مفتیان سے پوچھو کہ جس جانور نر کے بینج پھوٹے ہوتے ہیں اس کی خربانی دوسرے جانور کے مقاولے میں زیادہ حفظل ہے اس لیے کہ اس کا گوھر دوسرے جانور کے مقاولے میں زیادہ نذیذ رہتا ہے مسئلے آتے ہیں خیر بے پوٹ بتانا ایک کہ وہ آج دس دن کے لیے جانور لیتے ہیں تو اس کی اتی فکر اتی فکر کہ شام کو گئے تو چارہ لے کر جاتے ہیں صبح کو لیے تو اسے کھلاتے ہیں آج کم تو اچھا اچھا کھلا رہے ہیں اچھا اچھا کھلا رہے ہیں ان غیر مسلم میرے بھائیوں کو دکھانا ہم جانوروں کو زبا کر کے ان کی سیوہ کرتے ہیں اچھا اچھا کھلاتے ہیں ایک صاحب بولے حضرت میں ایک بکرہ لیا حضرت اور وہ بکرے کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار روپے کتا ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں پوچھا وہ کیا بھی قصہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو بکرہ جو دنبہ زبا کی ہے اس کا بھائی گی کی نہیں حضرت یہ ہے بڑا پشل بکرہ حضرت انہیں کئیسا بھی پشل دنگلر میں دو سال پہلے تو نہیں حضرت انہیں ذرا عجیب ہے حضرت دودھ پیتا سونے بادم کھاتا پشٹا کھاتا خجور کھاتا ڈرے فروٹیز زیادہ کھاتا حضرت میں بولا انہیں بکرہ نہیں گھر کا جوائی انہیں بکرہ نہیں گھر کا جوائی سب کی فکر کر رہے ہیں میں کام پکڑتا ہوں اگر فکر نہیں کرتے تو ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے اپنی نسل کی فکر نہیں کرتے حضرت علی کرم اللہ ودھو نے اشارت فرمایا برسات نہ ہو تو فصل برباد اقوال علی میں لکھا ہے برسات نہ ہو تو فصل برباد ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہو تو نسلیں برباد برسات نہ ہو فصل برباد ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہو تو نسلیں برباد اللہ تعالی پوری امت کی طرف سے جزائے خیر اتا فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو حضرت علی نے کیا فرمایا یتیم وہ نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا نوت کرو محبوب نگر کے مسلمان مولانا عبدالقضی صاحب دامت برکات انہوں نے بڑے اچھے اشارے وقت کی دنگ دامنی کو سامنے رکھ کر کہا حالات پر قدر ہے اب میں پتہ سال فیوچر کی بات نہیں کروں گا سات سال فیوچر کی بات نہیں کروں گا سام سال فیوچر کی بات نہیں کروں گا پتہ نہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کا اسلام کا نہیں مسلمانوں کا دو ہزار تئیس سک کیا حال ہونے والا ہے اس لیے اس سے پہلے آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو حضرت قاسم نانوطری بنا دو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو محمد بن قاسم بنا دو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو سلاہ الدین ایوبی بنا دو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو حضرت خالد بن بلین بنا دو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو حضرت ٹیپو سلطان بنا دو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو بائزید مستامی بنا دو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو خادہ غریب نواز یا بند نواز بنا دو انشاء اللہ جب ہمارے بچے اپنے دور کے ہو لیکن ان کی اندر کی روحانیت ان اولیاء کی روحانیت سے معافقت رکھتی ہو تو انشاء اللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بھی بھی نہیں کریں بناو نا سلمان خان آمیر خان عجید ہوگا نہیں جو بناتے تم نہ کیسا معلوم حضرت ملتے کی میرے پکے دوست ہوں لگا تم نہ معلوم ہم نہ نہیں معلوم تقریر میں بتا رہے مثال کے عیشور لگا تن نکال لگا مثال کے لئے لے سکتے ہیں علماء کو تقریر نہ سکھاؤ علماء کو بیان نہ سکھاؤ علماء کو قرآن نہ سکھاؤ علماء کو شعیق نہ بتاؤ الحمدللہ ہم نے جتنا سیکھا اور جتنا سیکھ نہ تھا وہ مدرسوں کی چار دیواری میں سیکھ چکے ہیں اسا تضا کی جوتیاں سیدھی کر 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 سیکھ چکے ہیں اپنے بچوں کو بناؤ اور بنانے کی ذمہ داری ماں سے بھی پہلے باپ پر آتی ہے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی فکر کر کہاں سے فکر کر سنو محبوب نگر کے نوجوانوں خدا کرے کہ یہ باریک باتیں بچے نہ سنے یا بچوں کو سمجھ میں نہ آئے لیکن میں مجبور ہوں ساتھ بات کرنے پر میں مجبور ہوں ننکے کی چوٹ میں بتانے پر بہائی سیت بات کے اس بات کی فکر کب کرے جب اپنی محبت کا اظہار رات کے اندھیرے میں کرتا ہے سمجھ رہے کہ میرے الپاگ نہیں سمجھ تے اتے بھولے کیا تم لگا آج بڑے تو بڑے ہمارے یہ اشار بچے بھی سمجھ رہی باپ پکڑتے تھے اب ماں باپ کی غلطیاں بچے پکڑ رہی میرے پاس وقت نہیں مجھ نہیں معلوم کہ محبوب اگر آتا ہوں تو کیوں پور آجاتا ہے ان مزرگوں کی دعائیں وقت ہوتا تو بتاتا کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے تو تقوی دکھاؤ اپنے بچوں کے سامنے تو سر میں پلو ڈالو اپنے بچوں کے سامنے تو غیر مردوں کے سامنے آنے سے پچھو اللہ رسول بہت بڑی بات ہے اپنے بچوں کے سامنے تو اپنا تقوی دکھاؤ تاکہ مرنے کے بعد ہمارے بچے جھوٹ ہی کہہ دے کہ ہماری ماں بڑی باپ پکڑتے ہیں ایک بچہ اسکول کو جا کو آیا کہتے ماں پوچھی کہتے بیٹے ٹیپو سلطان کون بچہ بلے کہتے معلوم نہیں نہ ماں بڑی میں دیہان دیو بیٹے اکبر بابر ہمائیون آرنگ مزیب بہد دور شاہ زفر ٹیپو سلطان کون بول کر سکو سمجھو کو معلوم کرو بیٹے اچھا امی تھوڑی دیر کے بعد بچہ آیا آکر بولا گئتے امی پروی نہ پا کون معلوم نہیں بیٹے تو بچہ بلے باپ پر دیہان دو ماں بلی پڑھائی پر دیہان دو بچہ بلی پر دیہان دو اپنے بچوں کو بناو بچوں کی فکر کب اندھیرے میں اپنی محبت کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت میرے آقا نے ایک دعا بتائی ہے کیا بتائی دعا بتائی اس وقت بھی پڑھنے کی دعا اس وقت بھی پڑھنے کی دعا ہے سکھو مولی صاحبہ کے پاس آکو مولی صاحبہ بتاتے ہیں شادی سے پہلے یہ دعا یہ وقت میں پڑھنا بابو کر ایک دو مہینے تین مہینے سے موبیل میں لکھ لکھو کہ ریکارٹ کر لکھو کہ سن کو سن کو یاد کر لیو تاکہ وقت آنے پر پڑھے ویسا بل کر تقوی ابلیا تو کب یاد آتی معلوم دعا شادی ہو جا کو کمرے میں جانے کے بعد یاد آتی مزمنی سا کوشی دعا کی پڑھو بولے میں کیا دعا میں بولے میں تجھے بول تو پڑھو یاد کر پھو کے تک شبو ہو جاتی رات برباد ہو جاتی یہ کام کر بسم اللہ پڑھ لے ام دعا ہے اصل دعا ہے تو انہیں بولے کام کرتے ہیں کہ میں بولے بولے حضرت میں بھی شیطان مار زخت نام اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا ہماری اس محبت سے ہونے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا شارہین حدیث نے فرمایا جو اللہ کا بندہ نبی کا غلام اس دعا کو پڑھ کر محبت کی آغاز کرتا ہے اللہ تانا اگر اولاد کے فیصلے کر دیں اس دعا کی برکت سے وہ بچا پوری زندگی شیطان کے شرر سے محفوظ رہے گا پوری زندگی تبی سے فکر کرنا جب ویسا بول کر معلوم ہو گیا کہ امید شروع ہو گئی ہے تو خاص طور پر اپنی بیوی کو اس بیوی کو جو تمہارے بچے کی ما بن رہی ہے سو فی صد حلال کھلانے کی کوشش کرو اس لیے کہ پیٹ میں بچے کی امید شروع ہوتی ہے تو ماں کا کھانا بچے کا کھانا ماں کا پینا بچے کا پینا ماں کا سونا بچے کا سونا آج کی سائنس تو یہاں تک کہتی ہے کہ ماں اگر روتی ہے تو پیٹ میں بچہ بھی روتا ہے ماں اگر ہستی ہے تو پیٹ میں بچہ بھی ہستا ہے اس لیے آپ آج تک اب تک شرف اپنی بیوی کو کھلاتے تھے اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچے کو بھی کھلا رہے ہے اس بیوی کے اگر کے مسلمانوں جس کی روٹی حرام کی ہو اس کے بچے اولیاء نہیں ہو سکتے تم نے امار اپنے بچوں کو اور اس دور میں مسلمان اپنے بچوں کو سود کا کھلاتے حرام کا کھلاتے چیٹی کا کھلاتے ظلم کا کھلاتے چوری کا کھلاتے ناجائز پیسہ حرام سری حرام پیسہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کھلا کر امید رکھتے ہے کہ میرا بچہ امام ابو حنیفہ بنے گا میرا بچہ زمانے کا امام شافی بنے گا میرا بچہ ٹیپل سلطان بنے گا میرا بچہ آرنگز عالم گیر بنے گا میرا بچہ بائنزید بستانی بنے گا نہیں اگر کوئی خدا کا بندہ اپنے بچوں کو حرام روزی کھلاتا ہے تو اس بچوں سے وفا کی امید رکھنا اور آپ کے تین بجے سورج کے طلوع ہونے کی امید رکھنے کے برابر تیرے ہوتو پہ زمانے کی برائی کیسے یکی تترے کی سمندر سے لڑائی کیسے سمندر میں آ رہا ہے آ رہا نہیں آ رہا بڑا گہراش رہی سمندر سمندر ہے سبحان اللہ تیرے ہوتو پہ زمانے کی برائی کیسے ہمارا بچہ خراب ہوا تو باہر نکل کو خراب ہوگا باہر نکل کو خراب نہیں ہوا انہیں خراب اسی وقت ہوا جب اندر تھا جب اندر تھا نا تب خراب ہوا محفی چاہتا ہوں بس ملی نہیں تو کار میں بھید نہ دیکھو خون جب انشاءاللہ بولتی گے دیکھو نکل نکل ایک ایک نکل بتاؤ میں آپ میری مائے اور مہینے غور سے سنیں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کی فطرت کو الگ الگ بنایا کیا گنایا مرد کی فطرت میں کبھی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی عورت کی طبیعت میں ہر مہینہ طبیعت خراب ہوتی ہے سمجھ نہیں میں کیا بول رہوں سمجھ نہیں کبھی کبھار بعض مرد بنے سوچتے اس کے سکا ہمنا بھی طبیعت خراب ہوتی تو کتہ اچھا ایک آٹھ دن نماز کی چھٹی ملتی عورت کی طبیعت ماہانہ منتلی خراب ہوتی ہے مرد کی طبیعت خراب نہیں ہوتی عورت کی طبیعت ماہانہ خراب ہونا اس کی طبیعت صحیح ہونے کی علامت عجیب خدا کی قدرت ہے سر میں درد آیا تو طبیعت خراب پیٹ میں درد آیا تو طبیعت خراب پاؤں میں درد آیا تو طبیعت خراب لیکن جب ویسی طبیعت خراب ہوتی ہے تو طبیعت صحیح ہونے کی دلی شادی سے پہلے باقیدہ منطلی ماہانہ طبیعت خراب ہوتی ہے شادی کے بعد اللہ اولاد کے پسرہ کر دیتے ہے تو اب منطلی طبیعت خراب نہیں ہوتی کب تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا کی بھئی وہ سائنس کہتی ہے دپ کہتی ہے ڈاکٹری کہتی ہے کہ وہ جو نکلتا ہے وہی طاقت بن کر بچے کے اندر چلا جاتا ہے ہم نہ کیا ہم نہ تو ہمارے بزرگوں کے نکتے چاہیے کسی اللہ والے نے کہا کہ پیٹ میں جس دن اللہ تعالی اولاد کا فیصلہ کر دیتا ہے اس وقت سے پڑے گا ماں نماز چھوڑے گی تو اثر بچے پر پڑے گا نماز کے چھوڑنے کا اثر بچے پر پڑے گا اللہ تعالی اپنی خدرت کاملہ سے نظام بنا دیے پیٹ میں بچہ نہ ہو تیری طبیعت خراب ہوتی رہے پیٹ میں بچہ ہو جائے اب تیری طبیعت خراب میں نہیں کروں گا کیونکہ نماز چھوڑے گی تو اثر بچے پر پڑے گا کیوں اس لیے کہ میرے آخہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اس کی نہوست کا اثر یہ سو ساٹھ گھروں تک پہنچتا ہے اس کے گھر کے داہے نے چالیس گھروں تک نہوست کا اثر بائے چالیس گھروں تک نہوست کا اثر سامنے چالیس گھروں تک نہوست کا اثر چار چالیس ایک سو ساٹھ گھروں تک ایک ماے پڑھتا ہے تو اندر کا عالم کیا ہوگا مائے بناو تیرے ہوتوں پہ زمانے کی برائی کیسے ماحول سے بچے قراب نہیں ہوتے کیوں مولانا نعیم کا اثر قراب نہیں ہوئے کیوں مولانا اظہر صاحب خراب نہیں ہوئے کیوں مولانا عبدالقوی صاحب دانت برکاتم خراب نہیں ہوئے جو ماحول تمہارا ہے وہی ماحول ان کا ہے جو ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے یہ خراب اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں کے ماں باپ نے ان کو اپنے تربیت کے آغوش میں رکھا بچے خراب ہوتے ہیں ماحول سے نہیں تربیت کے آغوش سے باہر نکلنے سے خراب ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سمال کر رکھو یہ دوسرا آپ سنبول کر اپنی ادھوری بات کو قتم کر دو بچوں کو جہاں تک ہو سکے حلال کھلانے کی کوشش کرو گنجی پلاؤ حلال کی سوکی روٹی کھلاؤ حلال کی سادہ پانی پلاؤ حلال کا اور آپ پچاس ساٹھ روپے میٹر کا کپڑا پہناؤ حلال کا آپ جھوپڑی میں رکھو حلال کی آپ بلکل نبکہ کہتے گورنمیٹ کے بلکل گری ہوئی اور خرابس میں لے کر جاؤ حلال کی ٹیگٹ دے کر حرام پیسوں سے بچوں کی قاہشات کی تکمیل نہ کرو وہ بچہ ضرور کامیاب ہوتا ہے جو اپنے باپ کی حلال سوکی روٹی کھایا ہے وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو باپ کے حرام کمائی کی بریانی کھایا ہے کوشش کرو میں باپ کو دو تین جملے میں سمیٹ لیتا ہوں مافی چاہتا ہوں آئندہ پھر کبھی آؤں گا تو عرض کروں گا پہلے ماف کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ اپنے بچوں کی فکر کرے خود متقی بنے پھر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ دو ذمہ داریاں بھی اگر بچوں کو ان دو ذمہ داریوں کا فائدہ و نتیجہ نہیں پہنستا ابھی میں نے کہا کہ آلٹرنٹ جتنا اسلام میں ہے کہیں اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کہا تم بناو بچوں کو اگر نہیں بنا سکتے تو کم سے کم میرے گھر کو بھیجو مکاتب مدارس یہ اللہ کے رسول کے گھر ہیں تم بناو اگر تم نہیں بنا سکتے تو میرے گھر کو بناو کیونکہ جو بچہ وہاں نہیں بنا تو مجھے امید ہے کہ یہاں آنے کے بعد تو ضرور بن جائے گا اور یہاں بنتے ہوئے بچوں کو زمانہ دیکھا ہے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتا رہے گا اس لیے مکاتب کو بلکل گریہوی نظر سے نہ دیکھو تمہارے بچوں کے کانونٹ تمہارے بچوں کی پریمبریز تمہارے بچوں کی کالیجز تمہارے بچوں کی یونیسٹیز کا مخام و مرتبہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں مکاتب کی عظمت شروع ہوتی ہے ہر مسجد میں مکتب ہونا مجھے مات فرما دے کسی مسجد محلے کی مسجد میں مکتب نہیں اس مسجد کے ذمہ دار بیٹھے ہیں تو کان کھول کر سن لے کسی محلے کی مسجد میں اگر مکتب صبح اور شام کا نہیں تو اللہ کی عدالت میں اس مسجد کے ذمہ دار بچیں گے نہیں اور وہ محلے کے بچے برباد ہوتے ہیں تو ان کی بربادی کی ان کی بربادی کے ذمہ دار اس مسجد کی ذمہ دار بھی ہوں گے ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے ہر پچیس پچاس گھر کے بیچ میں ایک مکتب ہونا چاہیے اس لیے کہ مولانا علی میاں نجوی علیہ الرحمہ کا خول بھی حضرت اللہمہ نے پیش کر دیا اور ڈاکٹر اقبال نے بھی پیش کر دیا مکاتب مدارس ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جگہ ہیں اسلام کی حفاظت کی جگہ ہیں یہ مکاتب اور مدارس یہاں ہمارے بچے انسان بھی بنتے ہیں مسلمان بھی بنتے ہیں سچے بھائی بنتے ہیں اچھے بیٹے بنتے ہیں اچھے شوہر بنتے ہیں اس لیے ہمارا بچہ اگر اسکول کو گیا نہ گیا کوئی فرق نہیں لیکن مکتب کو تو ضرور جائے جس کا بچہ مکتب میں نہیں پڑتا اور جس بچے کی فکر ماں باپ کو نہیں ہوتی اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا کہا یتیم وہ بچہ نہیں جس کا باپ مر جاتا ہے بلکہ یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ رہ کر بھی بچہ بنتا نہیں تو وہ بچہ یتیم اس تعریف کے دائرے میں کتنے ہمارے بچے یتیم بن جاتے ہیں بچوں کو بناو دیکھو ایک چھوٹا سامت تب علماء اکرام کتنی مہنت سے تیڑ گھنٹے کی شام کی مہنت اس میں بھی سات دن میں ایک دن چھٹی مل جاتی پھر اتوار کو آپ خود چھٹی مل جاتی آیا تو آیا نہیں آیا تو نہیں آیا تین سو ساٹھ پر پانس دن میں بڑی مشکل سے دیڑ سو دن بھی بچے ہمارے نہیں آتے یہ دیڑ سو دن کی مختصر سے مدت میں ہمارے بچے کیا کیا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو سلامت رکھے ان مکاتب کو سلامت رکھے ان کے خدمات کو خبول فرمائے دنیا اور آقیرت میں بہترین بدلہ اور عجرتہ فرمائے حاسدوں کے حسس سے شریروں کی شرارت سے بے حد حفاظت فرمائے ایک واقعہ کہنے کا ارادہ تھا وقت نہیں پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ عرض کرو حضرت والا کہہ رہے ہیں کہ وہ شیر وہ ربائی ہے چار مصروں کی اسے پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں حضرت آپ کے سامنے اسے پھر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تیرے ہوتوں پہ زمانے کی برائی کیسے ایکی خطرے کی سمندر سے لڑائی کیسے اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والوں اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والوں خود ذرا سوچوں کے کھلائی تھی کمائی کیسے خود ذرا سوچوں کے کھلائی تھی کمائی کیسے ہمیں جیسے کماتے ہمارے بچے جواب ویسے دیتے اللہ قبول کھلائی